نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج ایک وہت ہی اہم مسئلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں جس کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ مسئلہ ہے رات میں بارہ بجے کے وقت نماز پڑھنے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات مشہور ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں بارہ بجے کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ایسا اس وجہ سے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رات میں بارہ بجے زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بہت سے لوگ کہتے ہوئے ان کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات میں بارہ بجے چونکہ زوال کا وقت ہوتا ہے اس وجہ سے رات میں بارہ بجے کے وقت زوال کے وقت ہونے کی وجہ سے نماز بھی پڑھنا منا ہے قرآن کی تلاوت کرنا بھی منا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زوال کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے زوال کہتے کسے ہیں تو زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سورج جن اوقات میں سورج دن کے وقت سر کے بالکل اوپر پہنچ جائے یاد رکھنا جب سورج دن میں سر کے بالکل اوپر پہنچ جائے تو اس وقت نماز پڑھنا منا ہوتا ہے مکرو ہوتا ہے اور یہ دن میں دن کے اوقات میں زوال کا وقت ہوتا ہے تو سورج جو نکلتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ دن ہی میں نکلتا ہے تو زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ صرف دن میں ہوتا ہے رات کے وقت کوئی سورج نہیں ہوتا جب رات میں سورج ہی نہیں نکلتا تو رات میں کوئی زوال کا وقت بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ جو بات ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ رات میں زوال کا وقت ہوتا ہے بارہ بجے کے وقت اس وجہ سے رات میں بارہ بجے کے وقت نہ نماز پڑھنی چاہیے نہ قرآن کی تیراوت کرنی چاہیے یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب ہماری نواقفیت کی بنا پر ہیں اور کم سمجھی کی بنا پر ہیں اور وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ علامات سے تو پوچھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے خود سے ہی جو مسئلے اور جو غلط باتیں ہم نے پہلے سے سن رکھی ہیں وہی باتیں ہم آج بھی امارے معاشرے میں ایسے ہی وہ پھیلی ہوئی ہیں اور ہم ان کی تصحیقی کوشش بھی نہیں کرتے اس وجہ سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رات میں کسی بھی وقت میں پوری رات کوئی سا بھی وقت مکرو وقت نہیں ہوتا اور رات کا کوئی بھی وقت زوال کا وقت یا مکرو وقت نہیں ہوتا جس کے اندر نماز پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا منع ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے ہم رات کے عشاء کے بعد سے پوری رات نفل نماز ہو چاہے قضا نماز ہو ہم کوئی سی بھی نماز رات میں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں ہاں البتہ اس دن عشاء کی نماز عشاء کی نماز کو اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ جب آدھی رات گزر جائے تو پھر یہ مکرو ہے یہ مستحسن عمل نہیں ہے اس وجہ سے عشاء کی نماز کو آدھی رات تک تاخیر کرنا اس کو مؤخر کرنا یہ منع ہے یہ مکرو ہے لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس دن عشاء کی نماز چھوٹ جائے اور پھر مجبوری کے اندر کسی عزر کی بنا پر رات کے وقت میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے تو پھر یہ کراہت بھی اس میں ختم ہو جائے گی لیکن بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی وجہ کے عشاء کی نماز کو جانبوج کر کے تاخیر کرنا یہ عمل درست نہیں ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے باقی عشاء رات کے وقت میں کسی بھی وقت کوئی مکرو وقت نہیں ہوتا کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے موسیقی موسیقی